سمانتہ ککشہ گیارویں کے اس ادھائے میں ہم ایک راجنیتک صدھانت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں نے نشطر روپ سے سمجھ لیا ہوگا کہ راجنیتی بگیان کیا ہے راجنیتی بگیان کی ویبیند عبد ہارنائیں اور اس وشہ کی مہتہ یہ وشہ ماتر اس لیے بھی مہتپور نہیں ہے کیونکہ اس سے راجنیتک ویوستہ کی سمجھ ہوتی بلکہ اس لیے بھی مہتپور ہے کہ ایک سامانی ناغرک کے ناتے ہمارے لیے اچھا جیون جینے کے لیے سوشاسد جیون جینے کے لیے یہ آوشک ہے کہ ہم کچھ دھارناؤں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں چاہے ہم راجنیتی بگیان کے ودیارتی ہو یا نہ ہو انہیں دھارناؤں میں سے او دھارناؤں میں سے ایک او دھارنہ ہے سمانتہ جس کا ہم اب ادھیان کرنے جا رہے ہیں سمانتہ سمانتہ کو ایک پورے پریپریکش میں سمجھنے کا پریاس کریں گے یہ جو شبد ہے یہ ہمارے سمویدھان میں بھی مول روپ میں درج ہے ہماری جو اپنی سمویدھان کی پستکہ ہے بوک آف کانسٹیٹوشن اس میں سمانتہ شبد نہت ہے اس ادھیان کو پڑھتے سمیں سمانتہ کی او دھارنہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم کیا کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے کن کن بندوں کو چھویں گے تھوڑا ایک نظر اس پہ ڈالنے ارثت لرننگ آؤٹکم کیا ہوگا اس ادھیان کو پڑھنے کے بعد ہم سمانتہ کے بارے میں کیا کیا جان سکیں گے اس پر تھوڑا سے دیکھ لیں پہلا بندو رہے گا کہ سمانتہ کیا ہے اس کی پریبھاشہ اس کے معنی اس کے ارثمانتہ کیا ہے اور ہمیں اس نیتک اور راجنیتک آدرش کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے کیا کیا سوچنا سمانتہ کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے یہ تو ہوا پہلا بندو دوسرا کیا سمانتہ کا مطلب کیسے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ سمانتہ یا سمویدھانک پراؤدھان ہے اور سمویدھان میں ہے تو نشیطروب سے سمانتہ کی اپیکشہ ہے سمویدھان میں جنتہ سے شاسن سے تو ہم کیسے بڑھ رہے ہیں کیا پریاس ہو رہے ہیں کیسے بڑھ سکتے ہیں سمانتہ کیسے لائی جا سکتی ہے سمانتہ جو تیسرا بندو ہے اس میں ہم سمانتہ کی اور کیسے بڑھ سکتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے جیون کے ویبھن کھیتروں میں آ سمانتہ کو نیونتم کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے واقعے بڑا سپشٹ آ سمانتہ کو نیونتم کرنا ایسا نہیں لکھا ہے کہ پور سمانتہ کیسے لائی جا سکتی ہے آخر کیوں یہ ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ واقعے ایسا کیوں ہیں کہ ہم آ سمانتہ کو نیونتم کریں آ سمانتہ کا آمول چول آ سمانتہ کو آمول چول نشت کریں ایسا نہیں کہا ہے یا پور سمانتہ لائیں گے ایسا ہم نہیں سیکھنے جا رہے ہیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آ سمانتہ کو نیونتم کیسے کیا جا سکتا ہے ایسی کون سی آ سمانتہ ہیں جسے دور کرنا ہے اس کا ارث ایسی کچھ آ سمانتہ ہیں ہیں جو شاید نہ ہم دور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پراکرتک ہیں کچھ دوسرے ڈھنکی یا کچھ اور بات ہے اس کا بھی ہم ادھیان کریں گے چوتھا بندو جو ہے ہم سمانتہ کے راجنیتک آرث اور ساماجک آیاموں کو الگ الگ کیسے سمجھ یعنی راجنیتک سمانتہ کیا ہے آرث سمانتہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساماجک سمانتہ کیا ہے سمانتہ بنا آ سمانتہ پہ پہ جدی ہم جائیں تو راجنیتک آ سمانتہ سے کیا تات پر ہے بھارت میں راجنیتک آ سمانتہ ہے کیا اور کتنی ہے اور اس کے نیرا کرن کے کیا اپائے ہے ایسی آرث بشمتہ ہے کیا سمانتہ نہیں تو بشمتہ اور آرث بشمتہ کے مائنے کیا ہیں اس کے پرنام کیا ہیں اور بشمتہ وں کو دور کرنے کے لیے ہم کیا پریاس کر رہے ہیں جو کی اوپر کے بندوں میں کہا ہے نیونتم کرنے کا پریاس تو کیسے آرث بشمتہ کو نیونتم کرنے کا پریاس ہو رہا ہے دھنا ڈھو ورگ امیر ورگ گریب ورگ نم ورگ ایسا ہی تیسرا ہے ساماج سمانتہ جسے ہم دوسرے طریقے سے دیتے دیکھیں تو کیا سماج میں ہمارے سماج میں ساماج ا سمانتہ ہے یا دی ہے تو کتنی ہے اور وہاں پر کس پرکار کے پریاس ہو سکتے ہیں ساماج ا سمانتہ کو دور کرنے کے نیونتم کرنے کے ساماج ا سمانتہ کی بات کریں تو لنگ بھید مہلا پرش مہلا بنا پرش جاتی بھید اونچی جاتی نیچی جاتی اچھو سوارن ڈلیت جانے جاتی نہ جانے کس طرح کتنی طرح کے ہمارے ہاں ساماج ویبھاجن ہیں اور اس کے ساتھ ہی شکشت اشکشت اور بھی بہت طریقے کے ہندو مسلم عیسائی سکھ دھرم یہ دھرم تو ساماج وشمتہ نشیت روپ سے اس سے آپ واقف ہیں کہ ہمارے ساماج میں بہت گہری پیٹ ہے اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس وشمتہ کا کو نیونتم کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا بھی ادھیان کریں گے اس کے بعد چوتھا بندو ہے یا بلکہ کہنا چاہیے کہ پانچوہ بندو ستنترتہ اور سمانتہ ستنترتہ بنام سمانتہ کیا ہے اور دونوں کے بیچ میں کس طریقے کا سمبند ہے ایک اور ستنتہ کی بات ہوتی ہے دوسری اور سمانتہ کی بات ہوتی ہے کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں ایک ریل کی پٹری کی طرح کیا دونوں ساتھ چلیں یا کیا دونوں کہیں آ کر جڑتے ہیں ملتے ہیں کیا ایک دوسرے کے پورک ہیں یعنی سمانتہ ایدی بڑھے گی تو ستنتہ بھی بڑھے گی یا ستنتہ بڑھے گی تو سمانتہ بڑھے گی یا ایک دوسرے کے ویروضہ بھاسی ایک دوسرے کا ویروض کرتے یہ ایک بڑھا روچک بندو ہوگا ہمارے لئے سمجھنے کے لئے تو ابھی تو ہم ترن تھوڑا ستنتہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تب ہم آگے اور کیا پڑھنے جائیں گے ستنتہ کیا ہے تو پھر ستنتر تا کیا ہے بارٹن رسل بارٹن رسل بہت پسید دارشنک پیشلی شتابدی کے بہت پسید وچارک اور راجنیتی وشیش شگ انہوں نے کہا ہے کہ ستنتہ جو ہے وہ مانو کی اچھا ایک نیسرگی اچھا ہے ایک اس کی سوابھاوک پرورتی یعنی اس کی پرکرٹی میں ہی ہے کہ مانو جو ہے وہ ستنتہ چاہتا ہے وہ اس کی اچھا رکھتا ہے اور اسی ستنتہ کے ادھار پر ہی وہ اپنا وکاس دیکھتا ہے اور مانو جیون کا وکاس یا اس کا نرمان تب ہی سمدھا ہے دوسرے شبدوں میں مانو اور ستنتر یہ دونوں ان سپریبل ہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوسکتے کیونکہ مانو کی نصرگی اچھا یادی ہم پرانے انبھووں کو دیکھے اتحاس پر ایک نظر ڈالیں وشو کے کسی بھی دیش کے اتحاس پر تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر دیش کے کال میں شوشن سکتے دوسرے شبدوں میں یادی کہا جائے کہ وشو تحاس ستنتر کے سنگھرش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے the history of the world is nothing but the struggle for freedom سہی سو اس پر ستنتر آدمی کے جمیر میں بھری ہوئی ہے وہ اسے ہی چاہتا ہے اور جو بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس کے ارد گرد یہ ستنتر کی اپیکش ستنتر کی تیو اچھا کنٹھا ہی سبھی طرح کے سنگھرش کو جن دیتی ہے اور اتحاص بناتی ہے تو اس میں کوئی اتش یوکتی نہیں یدی کہا جائے کہ وش کا اتحاص ستنتر پانے کے سنگھرش کے گھٹنا ہے سنگھرش کا ویورن ستنتر کوئی پانے کے لیے مانو جاتی کے اتحاص کو ہم دیکھیں پرارمب سے تو شروع سے بھی جو سنگھرش ہو رہا ہے وہ سب ستنتر کے لیے ایک سماج بنتا ہے چھوٹا سماج ہی سہی اس میں کچھ لوگ کچھ ورگ کے ہو جاتے ہیں یا اونچے ہو جاتے ہیں یہ اونچے لوگ نیچے لوگوں کو اپنا گلام یا اپنے پرتنتر اپنا گلام سمجھتے ہیں اور ایک طریقے سے پرتنتر کرتے ہیں یہ ایک اعتحاس تک اور نیچے کے طبقے کے لوگ جو لوگ گلام ہو گئے ہیں یہ ستت روپ سے سنگھرش کرتے ہیں ستنتر پانے کی دوسرے شبدوں میں ستنتر پرتنتر کے بیچ کا سنگھرش بہت بہت پرانا گیا ہے کہ پرتنتر میں سب دکھ ہی دکھ ہے اور ستنتر میں سب سکھ ہے یعنی یدی ستنتر ہیں تو سکھ ہے یا یدی سکھی ہیں تو ستنتر ہیں اسی پرکار یدی ہم پرتنتر ہیں تو دکھ ہیں اور یدی ہم دکھ ہیں تو ہم پرتنتر ہیں یہ سپاشتھ تو اس لئے ہر آدمی سکھ چاہتا ہے معنی ہر آدمی ستنتر چاہتا ستنتر کا شابدک ارثم کیا لیں یہ جو شبد بنا ہے ستنتر یہ انگریجی شبد انگریجی روپانتر ہے liberty کا liberty جو شبد ہے وہ لیٹن بھاشا کے liber سے بنا ہے liber liber لیٹن بھاشا کے liber سے بنا ہے اور liber کا ارث ہوتا ہے مکت یا ستنتر بلکہ بندھنوں کا ابھاؤ liber کا ارث مول ارث جو ہے وہ ہے بندھنوں کا ابھاؤ اس پر کار یدی ہم ستنتر کے شابد ارث پہ جائیں پر بھیکت کے بیوہار پر کسی بھی طرح کا بندھن نہیں ہونا چاہیے یہی ہر آدمی کی اچھا ہے اور یہی ستنترتہ کہلاتی ہے تو دوسرے شبدوں میں مکتی کس سے مکتی بندھنوں سے بندھن کیا ہے بندھن مطلب چین نہیں ہے بندھن کارت ہے قائد قانون کیا نہیں کرنا کیا کرنا یہ جو ساری باتیں ہیں ایک طریقے سے بندھن ہی تو ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایسے بیٹھنا چاہیے ہمیں ایسے بولنا چاہیے ہمیں ایسے بھوجن کرنا چاہیے آدھی آدھی ہمیں اتنے بجے سونا چاہیے یہ سب معنیوں کے لئے بندھن تو جہاں بندھن نہ ہو وہاں سوطنطرطہ ہے ایسا کچھ وکشارکوں پر کہنا ہے آگے اس پر روں بات کریں گے کیونکہ اب بڑا بیوادت بندو رہا ہے ویقتی کو اچھان اشار کاری کرنے کا ماحول سوطنطرطہ دیتا یعنی سوطنطرطہ وہاں ہے جہاں ویقتی سواتنترتہ ہو اپنی چھارچار کام کرنے کا موقع ملے اوصر ہو ہاپس ایک بہت پرسیدھ ویچارک دیسرے ایک اور ہوئے اس ہاپس کے انشار سواتنترتہ کا ارث بندھنوں کے ابھاؤں سے ہے Freedom from fetter fetters مطلب بندھن F-E-T-T-E-R-S fetters مانے بندھن بندھنوں کا ابھاؤں بندھنوں کا نہ ہونا ہی سواتنترتہ ہے Freedom from fetters یہ واقعہ ہے یہ کوٹ ہے ہاپس کا جو سوائم بہت پرسیدھ ویچارک رہا ہے راجنی تک ویچارک خاص کرو روسو R-O-U-S-E-A-U-J روسو یہ بھی ایک بہت پسیدھ ویچارک رہے ہیں اور فرانس کی جو کرانتی ہوئی تھی سترہ سو نواسی میں سیونٹین ایٹی نائن اس کرانتی کے جو پرنیتاؤں میں سے ان کا نام لیا جاتا ہے ان کے ویچاروں نے بہت پریڑنا دی وہاں پہ کرانتی کے لیے اور آجنک فرانس کا جن ہوا اس کے بعد ان کا ویچار ہے ان کا کہنا ہے منوش سواتنتر جن ملیتا ہے لیکن سروتر جنجیروں سے جکڑا ہوا ہے ارثات man is born free منش ستنطر جنم لیتا ہے man is born free but everywhere he is in change ارثات man is born free مطلب کیا ہوا جدی آپ کو معلوم ہوگا کہ نشت جانتے ہوں گے جو بچہ اپنے ماں کے گرب میں رہتا ہے تو گرب میں اس کا جو بھوجن پان اور اس آدھی کے لیے اس کا سمند اپنی ماں سے ایک نلی کے مادیم سوٹا ہے اس نلی کو کہتے ہیں umbilical cord c-h-o-r-d cord مطلب رسی umbilical cord تو ایک umbilical cord کے مادیم سے ماں بھوجن بچار کھان پان آدھی سب اپنے گرب میں رہنے والے بچے کو دیتی ہیں اور یہی ان دونوں کے بیچ میں ایک طریقے سے سمپرک کا جریہ ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے گرب سے باہر آتا ہے ترنت یہ umbilical cord کو کٹ دیا جاتا ہے اور بچہ سوطنطر ہو جاتا ہے جو ماں کے ساتھ جو اس کا جوڑ تھا جو umbilical cord ہی اسے کٹ دیا جاتا ہے تو man is born free جیسے ہی پیدا ہوا وہ سوطنطر ہو گیا لیکن سوطنطر ہوتے ہی ترنت اس پر جنجیریں لگا دی جاتی ہیں کس طرح کی جنجیریں لوہیں کی نہیں جنجیروں سے تات پر ہے دنیا بھر کے نیم کانون پرمپرائیں اصول سنسکار آدھی کی بات شروع ہو جاتی ہیں بچے کو ایسے سلانا ہے بچے کو یہ نہیں کرنا ہے ایسا ایسا بولنا ہے ایسا اٹھنا ہے ایسا آدھتوں یہ آدھتیں بنانے کی پرکریہ ایک طریقے سے بندھن ہی تو ہے اور یعنی بندھن ہے تو سوطنطر تا نہیں جو روسو کے شبدوں میں منشو سوطنطر جنم لیتا ہے لیکن سروتر جنجیروں سے جکڑا ہوا ہے man is born free but everywhere he is in change یہ ایک بہت بہت مہتپون اکتی ہے جو راجنیتی شاستر میں اس پہ بارم بار وچار ہوتا ہے اور واد بیواد بھی ہوتے ہیں ایسی ستنطہ جو سماج کے سبھی لوگوں کو سمان روپ سے اپلافد نہ ہو سویکارنی کی جاتی پر کیا ایسا سمبھو ہے کہ سبھی لوگوں کو سمان روپ سے ستنطہ ملے جس پر وچار کرنا جروری ہے لیکن پھل حال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ستنطر تا جو سبھی لوگوں کو سمان روپ سے اپلافد نہ ہو لوگوں کو سویکارنی ہوگی سب لوگ اس میں سمانتا چاہتے ہیں بندھنوں کا نہ ہونا ستنطہ نہیں ہے بندھنوں کا ہونا ہی ستنطر تا یہ واقعی اس کو آپ دھیان سے سنیں بندھنوں کا نہ ہونا ستنطر تا نہیں ہے بندھنوں کا ہونا ہی ستنطر تا ہے بندھن کون سے یہ جو نیم کانون کے بندھن پرمپراؤں کے بندھن سنسکاروں کے بندھن پاریوارک کسٹمز کے ریتی رواجوں کے بندھن ان کا ہونا ضروری ہے اور یہ بندھن ہوں گے تب ہی ستنطہ کا آنند دیا جا سکتا ہے ایسا بہت ایچارکوں ستنطہ پانی جدی ہمیں ستنطہ کا آنند لینا ہے واسطوک ستنطہ کیا ہے اچت بندھنوں کا ہونا بندھنوں کا ہی ہونا واسطوک ستنطہ نہیں ہے اچت بندھنوں کا ہونا جو وہاں کے لیے اچت ہے جو وہاں کے لیے میننگ پھول ہے جو وہاں کے لیے سکشم ہے ایسے بندھنوں کا ہونا ہی واسطوک ستنطہ ہے باقی بندھن انوچت ہیں ایسا بڑا سپشت وچار ہے پتھلوں کا پرچیک ویکتی کو وہی کام کرنے چاہیے جن کے کرنے سے سماج کے انی لوگوں کی جو ستنطہ ہے اس پر کسی طرح کا بندھن نہ پڑے ہمیں وہی کرنا چاہیے ویسا ہی کرنا چاہیے ویسا ہی برطاؤ ویسا ہی ویسی آدھتیں جس سے دوسرے ویکت کی ستنطہ پر بندھن نہ پڑے یہ بہت ضروری سمجھنے کی بات تو ہمارے اوپر بندھن کس حد تک ہو ہمارے اوپر بندھن اس حد تک ہو کہ دوسرے کی ستنطہ پر ہم حنن نہ کریں ہر ویکت یہ بات کے پرت سجگ ہوگا تب ستنطہ چوہ بھاوک ستنطہ کا آنن لیا جا سکے گا پرت ایک ویکت کو وہی کام کرنا ہے جس سماج کے ان ویکت کی ستنطہ پرت بندھت نہ ہو ساتھ ہی اس کے دوارہ ادھکاروں کا پریوک ہو رہا ہے تو اس پریوک سے دوسروں کے ادھکاروں کا حنن نہ ہو راج اور سماج کے کانون وں لیے سمسیہ بن جائیں گے مجھے کہیں بھی جانے کے ستنطہ ہے دیش میں تو کیا میں آرمی کے کیمپ میں جو بارڈر پر ہے جہاں پر سوی طرح کی سی کریسی آوشک ہے وہاں پر کیا میں بینا کسی کے کہے گھوش سکتا ہوں یہ تو بہت دور کی بات میں ادھکاروں کے پریوک سے نہ تو رج نہ سماج اور نہ سماج کے انگوں کا کسی طرح کی سے الگن ہو اور نہ ہی سماج کے لونگوں کے ادھکاروں کے پریوک میں کوئی بادھا ہو اسے ہی ایک طریقے سے سوطنترطہ کا ارث صحیح ارث واسطوی ارث مانا جا سکتا سوطنترطہ دوسرے کی سوطنترطہ کا حنم نہ کرے وہی واسطوی سوطنترطہ ہے پریبھا شاؤں پر ہم نہ جا کر کے پڑا اس کے سمبند میں سوطنترطہ کے سمبند میں کچھ نشکرش نکال سکتے ہوں نشکرش کیا ہیں پہلا سوطنترطہ سیمت ہوتی ہے اسی میت نہیں یعنی سوطنترطہ کی ایک پریدی ہے ایک دائرہ ہوتا ہے وہ سوچھند نہیں دوسرا سوطنترطہ ویکت کے ویکت تک کے ویکاس کے لیے اچت وات اورن تیار کرتی ہے ارث سوطنترطہ ہمیں وہ محول دیتی ہے جس میں ہمارا یا مانوں کا ویکاس ہو سکے تیسری بات سوطنترطہ راج اور سماج میں ہی ملتی ہے اس کے باہر نہیں چوتھا سوطنترطہ راج میں نواز کرنے والے سبھی ویکتیوں کو سمان روپ سے پرابت ہوتی ہے اور یہ سمان روپ کا جو ویویچن ہے وہ سمبندھت ہیں کس حد تک وہ پورک ہیں کس حد تک وہ ویرودہ بات ہیں تو یہ یاد کو یاد رکھنا ہے کہ سوطنترطہ راج میں رہنے والے سبھی ویکتیوں کو سمان روپ سے ملتی ہے پانچ واف جو شاید سب سے اہم بندو سب سے اہم نشکرش ہونا چاہیے وہ ہے کہ سوطنترطہ سوچھندتہ نہیں ہے سوطنترطہ کی بھی ایک لکشمن ریکھا ہے کتنی سوطنترطہ کیا سوطنترطہ اس سیمت ہے نہیں تو سوطنترطہ سوچھندتہ نہیں ہے چھٹوہ بندو ہے ویکتی کو سبھی کار کرنے کے سوطنترطہ ہے جو اس کے وکاس میں سہائک ہو یا کرنے سوطنترطہ کو دیشی ہے مانو کو وکاس اس کے وکاس میں مدد کرنا سہائیتہ کرنا سہائک بننا تو وہاں تک سوطنترطہ اچت ہے اور انتیم سوطنترطہ کا پریوگ سماج کے ورد نہیں کیا جا سکتا سوطنترطہ اچھ شرنگ خلطہ نہیں ہے سوطنترطہ سوچھندتہ نہیں ہے اس ان جو نشکرشوں کے آدھار پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیانترط اور مریادت واتاورن جو منش کے پورن وکاس کے لئے ادھکتم اور سردے وہ سوطنترطہ ہے بس اتنا ہی ہم مان لیں سوطنترطہ کے بارے میں اور انتیم بندو سے پہلے ہم اپنے مول وشہ پر چلیں سمانتا تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سوطنترطہ کے سکار آتمک پہلو بھی ہے جب ہم وشلیشن کرتے ہیں ستنترطہ کا تو اس کی پریبھاشاؤں کا تو اس کے ادھار پہ ہم سکار آتمک بندو بھی دیکھیں ابھی تک ہم نے جانا ہے سکار ستنترطہ کیا نہیں ہے اب تھوڑا ہم دیکھیں کہ ستنترطہ کیا ہے اس میں کون کون ستت نہت ہے پہلا ستنترطہ کا ارث اچت بندھنوں کی اپسٹھتی ہے یہ بندھن بندھنوں کی انپسٹھتی نہیں بندھنوں کی اپسٹھتی انیوار ہے ستنترطہ میں کچھ شیمائے بندھیں گے جسے ہم لانگیں گے نہیں جسے ہمیں لانگنے کی انومتی نہیں ہے دوسرا بندو ویکتی کو کیول وہی کاری کرنے کی ستنترطہ ہے جو وکاش میں سہائے اس کے وکاش میں مانو وکاش میں مانو کے روپ میں اس کے وکاش میں جو مدد کرے وہی کیول کرنے کی ستنترطہ ہے تیسرا واسٹوک ستنترطہ کا سمبند ویکتی کے کیول باہی آچرن سے نہیں بلکہ آنترک اور آجھاتم وکاش سے بھی ہے کیول باہری دکھاوے سے نہیں باہی آچرن سے نہیں اس کا سمبند جو ہے ستنترطہ کا سمبند اندر سے بھی ہے آنترک ہے آجھاتم بھی ہے راج کے ستنترطہ کم نہیں ہوتی بہت بار ہم لگتا ہے کہ کانون بگر بندھن ہے بیارت میں بنائے گیا ہے ایسا نہیں ہے یہ بندھن نہیں ہے اس سے ستنترطہ کم نہیں ہوتی بلکہ سرکشت ہوتی ہم جیسے گاڑی چلاتے ہیں اور ٹریفک سگنل کا پالن کرتے ہیں ٹریفک سگنل پر پالن نہ کرنے ہم ستنترطہ نہیں ستنترطہ وہیں تک ہے کہ جہاں ٹریفک سگنل آئے اور یعنی وہ ریڈ ہو تو ہم رکھیں اور کس لئے رکھیں تاکہ سب لوگ سرکشت رہے تو دوسرے شبدوں میں ستنترطہ کے پالن انو پالن سے ہماری ستنترطہ اس کے ستنترطہ ہماری بنائے رکھتا ساتھ ہی رج کی ستتہ اور ویقتی ستنترطہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ان میں ویروض نہیں رج کی جو ستتہ ہے پاور ہے اور آدمی کی جو ستنترطہ ہے فریڈم لیبارٹی لیبارٹی اور گورنمنٹ کا پاور یہ ان میں ایک سمبند ہے یہ ویروضہ بھاسنی اور انتیم بندو جو سکار آتمک ہے ستنترطہ کی پریبھاشا کے تحت سب ہی ویقتیوں کے لیے نیتک مانتک شاریر انت کے لیے اوسر سو ویدھائیں کردان کرتا ہے اس پرکار ہم ستنترطہ کے بارے میں تھوڑا سمجھنے کا پریاس کیے کیونکہ ستنترطہ کا جکر ہم آگے بارم بار سمانتہ کی چرچہ کرتے ہوئے پڑھیں گے ہمارے جو آج کا مول وشہ ہے وہ ہے سمانتہ ایک ویلٹی تو یہ جو اس میں جو ہم پڑھیں گے تو ستنترطہ کا جکر بار بار آئے گا تو ہمارے لئے جروری تھا کہ ستنترطہ کیا ہے اس کو ہم سمجھ کریں کوشش کریں